موسیقی اسلام آباد ائرپورٹ پر کارکنوں سے خیطات موسیقی نہ ہٹو بچوں کی صدائیں نہ کوئی سیکیورٹی حسار وزیر آدم کی سادگی کی مثال نہائیت شاندار عمران خان کو امریکہ سے واپسی پر لاؤن سے باہر آتے دیکھ کر لوگ خوشکوار حیرت سے دو چار اسلام آباد ائرپورٹ پر کی لاریوں نے کفتان کا خیر مقدم کیا اور پہنائے پھولوں کے ہار وزیر آدم عمران خان کے دورے امریکہ پر صرف سات ہزار ڈالر خرچ ہوئے سابق اکبرانوں نے غیر ملکی دوروں پر کروڑوں روپے اڑائے تفصیلات ناچی جی نیوز نے حاصل کر لی سابق وزیر آدم پرویز اشرف نے نو غیر ملکی دورے کیے دس کروڑوں نکتر لاکھ روپے خرچ ہوئے یوسف گلانی نے اٹھالیس غیر ملکی دوروں پر ستاون کروڑ سولہ لاکھ خرچ کیے سابق شدر بمنون حسین کی اکتیس غیر ملکی دوروں پر ستاون کروڑ بیاسی لاکھ خرچ ہوئے جزشتہ دو ادبار میں غیر ملکی دوروں پر خرچ رکوم سابق حکمرانوں سے وصول کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے پاسپورٹ میں پیشے کا خانہ ختم کرنے کے منظوری بھی دے دی آٹھ پے ویج بوٹ میں توسیع کی بھی منظوری وزیراعظم نے کابینہ کو دورہ امریکہ پر اعتماد میں لیا ہے دنیا بے کپ تا ان کی مدہ وزیراعظم کی فضیر آئی کا ایک اور ثبوت امریکہ سے واپسی پر دوہہ میں مختصر قیام کے دوران قطری وزیراعظم استقبال کے لئے پہنچ گئے عبداللہ بن ناصر نے عبران خان کی گاڑی بھی خود ڈرائیو کی تاریخی لمحے کی تصویر قطری وزیراعظم نے ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی پاکستانیوں نا آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھٹا ہوں سوائے اللہ کے ایک کل ہمارے پیم سپر سٹار ہے اداکارہ ماہرہ خان نے وزیراعظم امران خان کو سپر سٹار قرار دے دیا دبائی میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیراعظم کا دورہ امریکہ شاندار رہا ساری رات بیٹھ کر اپنے وزیراعظم کی تقریر سنی تھی وہ جب بولتے ہیں تو دل میں امید کی کرن جاگتی ہے واشنگٹن میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے وزیراعظم کے دورے امریکہ کی کابیابی کا بربور جشن مرایا جشن میں مقامی امریکی شہری نے ملی نغمہ دل دل پاکستان گا کر محفل لوٹ لی تفانی بارشوں سے مختلف علاقوں میں تباہی ساتھ قیمتی جانے بھی چلے گئیں لاہور میں میاں بیوی اسلام آباد میں ماں بیٹا ایبٹ آباد میں بچہ اور میر پور میں دو بھائی جاں باہر بارش سے پارلیمنٹ ہاؤس کی چھتے ٹپکنے لگی نارو وال میں کالج کی دیوار گر گئی ڈی آئے خان میں آندھی سے سائن بورڈ اور درخت اکھڑ گئے لاہور میں سڑکے ندین آلوں میں تبدیل پانی گھروں میں داخل ملک پر میں شدید بارشیں دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں غیر بابولی اضافہ راوی جناب جہلم ستلچ اور کابل میں سہلاب کا لٹ جاری نالا نئی میں دغیانی کی پری الٹ وارننگ شیخ رشید صورتحال کا جائزہ لینے کبالمنٹی فل پہنچے ادھر کشمیر اور ہزارہ جوئین میں لیڈ سلائننگ کا خجرہ پارک فوج ریسکیو اور دیگر اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کو ایک سال ہو گیا مبینہ داندلی کے خلاف اپوزیشن اتحاد کا یوم سیہا کراچی کوئٹا لاہور پشاور میں اتجاجی جلسوں کا اتمام نون لیگ پیپلز پارٹی جیو آئے اے این پی پشتوخہ میپ اور دیگر جماعتوں کے شرکت لاہور اور اسلام آباد میں ریلیاں بھی نکالی گئیں دیگر شہروں میں بھی مظاہر ہیں مسلم لیگ نون نے ادالتی احقابات ہوا میں اڑاتی ہے پابن جی کے باوجود لاہور میں بالروڈ پر رہنی کارکن پولیس پر دھاوہ بول کر اور رکاوٹیں توڑ کر چیرینگ کراس پر پہنچے ادھر پشاور میں اپوزیشن کے اتجاج کے باعث شہروں کو مشکلات جیو آئی کے جنڈا بردار کارکن شہریوں کو سڑک سے گزرنے سے روکتے رہے آج جو لوگ نواز شریف کے ساتھ جیلوں میں ہیں انہوں نے پاکستان کی خدمت کی شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف نے ملک میں اندھیرے ختم کیے چاہے جان چلی جائے پاکستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے ایک سال پہلے عوام کی ووٹ پر ڈاکہ پڑا اس کا حساب لیں گے ملک کا ستیاناس کرنے والے سے حساب لینا ہے ایک سال میں معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ایسے نکوال کا پشاور میں جلسے سے خطاب کہا عوام کو مستقبل کے لیے کھڑا ہونا ہوگا فضل رحمان بولے امران خان نے انہارو ماغرے کے لیے وفت ان کے پاس بھیجھا وزیراعظم کو انہارو ملے گا نا چیئرمنٹ سینٹ کو اسون جارولی بولے ویرون امرو جاہداد نکل آئے تو انہیں پانسی دے دیں علیمہ خان سے بھی منی ٹریل مانگی جائے امران نیازی کے لیے ملک میں جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے نون لی کے رانما ایاز سادی کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا وہ وقت دور نہیں جب امران خان پر آرٹیکل چھے لگے گا انہوں نے امریکہ جا کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے سوا کیا ہی کیا ہے خرشی شاہ بولے حکومت کے پاس کوئی بیانیاں نہیں گھوٹکی میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا کرپٹ اناثر نے عبام اور تاجروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وزیر اطلاع پنجاب میاں اسلام اقبال کی پریس کانفرنس کہا اپوزیشن کو احتجاج کے لیے بندے نہیں مل رہے تاجروں نے احتجاج کی کال مصرد کر دی شہباز گل بولے مریم نواز آج بھی مجرم ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتی جلسے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگی گئے حکومت اور اتحادیوں کا یوم ہے تشکر اسلام آباد لاہور اور دیگر شہروں میں تقریبات وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا کہنا ہے آج کے ہی دن پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نئی تبدیلی کی لہرائی پر دوہ ساتھ شکابان بولی آج قوم کے مال میں خیانت کرنے والوں کی شکست کا دن ہے فواد چودری نے ٹویٹ کیا کہ پچیس جولائی کو اوبام نے مافیا کو تاریخی شکست دی نیب کی سندھ میں گندوم سکینڈل میں بڑی کابیابی سکینڈل میں ملوث ملزموں نے پلی بارگین کے تحت آٹھ ارب روپے نیب کو جمع کرا دی نیب نے سندھ کے آٹھ اصلا میں گندوم کی ایک ہدابوں پر کاروائی کی تھی نیب سکھن نے سکینڈل میں ملوث ملزموں کے خلاف چھے ارب روپے کی ریفرنس بھی تیار کر لی غیر قانونی تائیناتیوں کا کیس احتساب عدالت پیشاور نے وزیر دفاع پرویس خٹک کے بتیجے آہد خٹک سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے استغاثہ کے گواہان کو سات اگست کو طلب کر لیا سپریم کورٹ میں بنی غالت اجاؤزاد کیس حکومت کا غیر قانونی آبادی ختم کرنے میں بے بسی کا اظہار عدالت نے نالا کورنگ پر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگائے جانے پر ناراضی کا اظہار کیا جسٹس عجبت سے نیرمارک زیئے کہ حکومت دو سال تک پنڈی والوں کا گندہ پانی بلا گی دس لاکھ روپے کیلئے حکومت کو ڈی چوک میں چندہ بانگنے کی تجویز سے دی عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت پاکستان نے کربوشن تک کونسل رسائی کے لیے بھارت کو آگاہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کرتار پوراہ داری پر آئندہ ہفتے اجلاس کے لیے تیار ہیں پاک امریکہ تعلقہ دوبارہ استوار ہو چکے وزیراعظم کے دورے میں ڈو مور کا ذکر نہیں ہوا افغان امن عمل میں پاکستان سہولتکار ہے افغانستان کا تحقومت قابل پھر دھباکوں سے لرز اٹھا تین دھباکوں میں پندرہ افراد حلاق اکتالی سخمی صوبہ ننگرہار میں بھی سڑک کنارے نص بم پھٹنے سی چھ خواتین اور ایک بچے سبیت سات افراد مارے گئے پاکستان کا دھباکوں پر ازار مزمت متاثرہ خاندانوں سے تازیت دوہزار بائیس میں پہلا پاکستانی خلا میں جائے گا وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری کا اعلان کہتے ہیں پہلے پاکستانی خلاباز کے لئے انتخاب کا عمل آئندہ برد شروع ہوگا پہلے مرحلے میں پچاس افراد شورٹ لسٹ کریں گے پچاس خلا نوٹ فائنل مرحلے میں جائیں گے